آئیے تو اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اور لخمان کو یاد کرو جب لخمان نے اپنے بیٹے کو واز کیا اپنے بیٹے کو نصیحت کی یہاں ایک بہت زبردست نکتہ جو اللہ رب العزت نے لا ہے تربیت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ والدین کو ماں باپ کو اپنے بچوں کو واز کرنا چاہیے نصیحت کرنا چاہیے اور واز سمجھ دیں نا بولنا چاہیے کچھ ہمارے پاس ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہم بلتے بس میں نے دیکھا اور بچے نے اپنے آپ کو سزار لینا چاہیے واز کیجئے بات کیجئے بولیے مو کھولیے ورنہ بہت سارے والدین سب گھورتے رہتے اور پھٹکے مارتے بس سیکنڈ فیس پہلے گھورنے کا اور سیکنڈ مارنے کا بیچ کا فیس کہاں ہے واز بولنے کا بچے ایسا نہیں کرتے بیٹے ایسا نہیں کرتے منہ ایسا نہیں کرتے جو نام بولتے آپ اس نام سے بکارکے ایسا نہیں کرتے تو یہاں لقمان علیہ السلام کی یا لقمان حکیم کی جو پہلی صفت ایک باپ ہونے کے ناتے اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے واقعہ تو باپ بیٹے کا ہے لیکن یہ ماں بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے ماں بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے باپ بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے بچے کو نصیحت کا واقعہ آئی بچے کو نصیحت کا واقعہ آئی سب کے لئے برث والدین کا ما یا باپ ہونے کے ناتے اپنے بیٹا ہے بیٹی کو ایسی نصیحت کرنا ہے یہ بات یاد رکی تو اللہ فرحہ وَعِسْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ یاد کرو اس وقت کو جب لُقْمَان نے اپنے بیٹے کو وعث کیا بیان کیا نصیحت بیان کی اچھی اچھی باتیں بیان کی تربیت کے نکتے اس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو پہلی بات پتا چلی والدین ہونے کے ناتے ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے وہ چیز بولنا پڑیں گا ایکسپلین کرنا پڑیں گا وَاسْ کرنا پڑیں گا نصیحت کرنا پڑیں گی مو بن کر کے صرف گھور کر دیکھ کر یہ سوچنا ہے کہ آپ گھور لیا تو یہ کام خراب ہے حضرت تو یہ کام صحیح نہیں چلیں گا ہمیں مو کھولنا پڑیں گا بولنا پڑیں گا میرے بیٹے ایسا نہیں کرتے فلانی کرتے تو واس کیا یہ بات ان لوگوں کے لئے خاص ہے جو بہت سارے والدین کا اور خاص طور سے باپ ہونے کے ناتے لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے کہ خاموشی والا مزاج کی ماں نے سب کچھ کرنا چاہیے باپ کچھ نہیں کریں گا یہاں تو واقعہ یہ آ رہا ہے کہ باپ بھی کہہ رہا ہے ماں کا ذکر نہیں ہے عموماً دنیا میں دیکھا تھا ماں بڑا تڑپ رکھتی ہے بچوں کے لئے بڑی دعائیں کرتی بچوں کے لئے والد کو نہیں دیکھا جا رہا ہے یہاں والد اور بیٹے کا یہ واقعہ سنی ہے والد ہونے کے ناتے رو لہیے ماں تو کری رہیے قرآن کا ایک اسلو بڑا پیارا رہا ہے جس کو جب جیسی ضرورت ہے نا ویسی بات کی سمجھے رہا جیسا کہ یاہیو اللہ جی نامنو کہا ایمان والوں کہا تو ایمان والیاں شامل تھی اس لئے کہ ایمان والوں مرد کے ماتحیت عورت ہوتی یہ تو انکلوڈیٹ تھی کئی جگہ الزام کی بات کی کہ معصوم بھولی والی عورتوں پر الزام نہ لگاؤ اس لئے کہ عورتوں پر الزام زیادہ لگائے جاتا ہے حالانکہ مرد پر بھی بھولے والے انسان لگائیں گا تو وہی عبرت وہی سزا اس کو آخرت ملیں گی جو عورت کو لگانے ملیں گے لیکن عورتوں پر زیادہ نشانہ لگا جاتا ہے ان کی عزت و عفت ایسی عورت ہے تو وہاں عورت کا تذکرہ کی تو یہاں